بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈک تعلیم انٹریٹس پرپریشن میں اب جو ٹاپک ہم کور کر رہے ہیں وہ ہے ویکٹرز ویکٹرز ایف ایسی سیکنڈیئر کی جو پوک ہے اس کا لاسٹ چپٹر ہے ویکٹرز کے ٹاپک میں جیسے کہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ بک ریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں جو ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس میں ڈیریکشن اینگلز اینڈیریکشن کو سائنز ان کے بارے میں آپ کو پتا آنا چاہیے ویکٹرز کی ملٹی بلکیشن کیسے ہوتی ہے اس کے بعد سکیلر ٹریپل پرڈکٹ کا جو ٹاپک ہے this is very important اور پروپٹیز آف ڈیوٹ پروڈکٹ اینڈا کراس پروڈکٹ these are also very very important ڈیوٹ پروڈکٹ پروڈکٹ کی کون کونسی پروپٹیز ہیں اور پھر سب سے ایمپورٹنٹ ٹاپک پابلیش چپٹر کا وہ ہے ریلیشنز آف ڈیویکٹرز ویڈیومیٹری یعنی کہ ویکٹرز کیسے جیومیٹری میں ہم ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کہاں ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس ویکٹرز ہیں اور ویکٹرز کی جو ہیں وہ پروڈکشنز ہیں وہ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں تو یہ ٹاپکس ہیں ویکٹرز سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کو جن کو آپ کو جو ہے وہ پڑھنا ہے اس میں سے آپ نے important points جو ہیں وہ ان کو نوٹ کرنا ہے خاص طور پر جو ویکٹرز کی پروپرٹیز ہیں ڈاٹ پروڈک کی کراس پروڈک کی سکیلر ٹیپر پروڈک کی ان کو جو ہے وہ اپنی فارمولا شیٹ میں جو ہے وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ جب questions آف solve کریں تو آپ کو بار بار آپ کو بتا سے لے کے کس طرح کی questions جو ہیں وہ ہم نے solve کرنا ہے ویکٹرز میں اگر ہم سب سے important top 5 important points جو ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو اس میں basically scalar and dot product کی definition ہے جو کہ یہاں پہ given ہے again اگر ہمیں dot product پتا ہے تو ہمیں کیسے ہم نے جو ہے وہ magnitude find کرنا ہے کسی ویکٹر کا اسی طرح cross product جو ہے وہ ہم نے کیسے جو ہے وہ compute کرنا ہے اگر ہمیں a اور b matrices جو ہیں وہ وہ ہمیں vectors جو ہیں a اور b vectors جو ہیں given and determinant کی فارم میں اس کو کیسے find کرنا ہے اسی طرح scalar triple product ہم کیسے نکال سکتے ہیں اور یہ کیسے relate کرتا ہے volume of a parallel pipe کے کے ساتھ اور vectors جو ہیں a b c given co planer کب ہوں گے وہ اسی وقت ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس scalar triple product جو ہے وہ اسی رو ہو یہ چار پانچ جو ہیں یہ بہت important points ہیں اور یہ points ہی بار بار یہ آپ کو use کرنے پڑتے ہیں یا اسی سے related کوئی question آتا ہے جس میں آپ نے ان میں سے کسی formula کو اس میں سے کسی relationship کو جو ہے وہ آپ نے use کرنا ہوگا آپ کو vectors میں جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ scalar product اور vector product کی جو properties ہیں cross product and dot product وہ آپ کو ان کا بھی جو ہے وہ idea ہونا چاہیے کیونکہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی property کسی question میں solve کرنے کے لیے use جو ہے وہ use کی جا سکتی ہے ایک tip tip ہے جو کہ آپ کو cross product سے related جہاں پہ question آتا ہے وہاں پہ اگر آپ کو جو vector product نکالنا پڑے تو وہ determinant method ہوتا ہے determinant method جو ہے وہ کافی long ہوتا ہے یہاں پہ بجائز کے کہ آپ determinant calculate کریں اور کوئی لمبی چوڑی calculation میں جائیں again mcq کی جو options ہیں جو چار options given ہیں ان کو intelligent طریقے سے دیکھ کے use کر کے جو ہے وہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں vector product نکالنا ہو تو آپ کو یہ پتا ہے کہ vector product جو ہے وہ also vector ہوتا ہے اور وہ perpendicular ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس mcq میں جو options given ہیں اس کا ہم dot product لیں تو جس product product کے ساتھ وہ option کا result جو ہے وہ zero آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں جی یہ والی options ہیں because جو ہے وہ perpendicular بھی ہوگی وہ والی value جیسے for example ہمارے پاس یہ ایک example ہے given force f vector acting at a point a find the moment of force about point b اور ہمارے پاس یہ چار جو ہیں یہ options جو ہیں وہ کی میں نے اب ہمیں پتا ہے کہ moment جو ہے یا torque جو ہے یہ it is a vector product of r into f اب اس میں اگر ہم جائیں تو ہمیں سب سے پہلے r جو ہے وہ calculate کرنا پڑے گا تو بجائے اس کے جو ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں جائیں we will directly multiply f جو ہے ہم چاروں options کے ساتھ ہم اس کو multiply کریں گے نہیں dot product ہم نکالیں گے اور dot product ہم جب نکالتے ہیں تو ہمیں a b اور c کے لیے یہ ہمارے پاس values آتی ہیں تو ہمیں یہ clearly پتا چل گیا کہ جہاں پر dot product zero ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس desired result ہے because کہ ہم نے پتا ہے کہ یہ perpendicular ہوتا ہے dot product جو ہے وہ perpendicular practice کا ہمیشہ جو ہے وزیر ہوتا ہے تو اس طرح اگر آپ کے پاس cross product کا پھر کوئی question آ جائے اور آپ کو یہ لگے کہ اس میں determinant کی calculation ہے اور اس طرح کا جو ہے وہ لمبا سا کام کرنا پڑے گا تو اس میں اس طرح کی intelligent قسم کی کوئی trick یا trip جو ہے وہ آپ کو لمبے process سے جو ہے وہ بچا لے دی اور آپ فوراں اپنے آفزر پہ پہنچ جاتے ہیں موسیقی